موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہماری باتچیت کا خاص موضوع ہوگا رام مندر کا اقتطاع جس کو پران پراتشتھا کے طور پر منایا جا رہا ہے نیز ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ پچھلے ہفتے ایران پاکستان کے درمیان حملوں کے بعد کی صورتحال اب کیا ہے اسرائیل حماس کی جنگ ساڑھے تین مہینے کے بعد کس سٹیج پر نظر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مغربی دنیا روس کے منجمند احساسوں پر قبضہ کر کے انہیں یوکرین کے حوالے کرنے کا سوچ رہی ہے جرمنی میں فار رائٹ کی پارٹی کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے لکھرام بڑے بڑے پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم صورتحال کو سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہم باتچیت کا آغاز کرتے ہیں رام مندر کے افتتا سے جس کو پران پراتشتہ کے طور پر منایا جا رہا ہے تاہیر گورا جی ہمارے ویورز کو بتائیے کہ پران پراتشتہ سے کیا مراد ہے نیز افتتا کی گرینڈ سیریمنی ایودیا میں ہو چکی ہے اس پر آپ ہمارے ناظرین کو کیا تفسرات دینا پسند کریں گے جی دیکھئے بات یہ سب سے پہلے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رام مندر کا افتتا ہو چکا ہے تو رام مندر کی ایک طرح سے ری بھرت ہو چکی ہے لارڈ رام کی جنم بومی تھی جہاں پہ وہ بنا ہے آپ نے بات کی پران پراتشتہ کی تو اس وقت بھارت میں یہ ترمنالوجی یوز ہو رہی ہے جو انگریزی میں جو ہم دیکھتے ہیں نا چرچ بنانا یا اس طرح کی کوئی چیز تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کانسیکریشن کا ایک کانسیپٹ ہے تو ہمارے اپنے بھارتی کانسیپٹ میں برنگنگ دا ڈیٹی ٹو لائف اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیریمنی ہوئی ہے پرائم نیسٹ سن اندرہ موڈی نے جو باتیں کی جو ریچولز ہوئے وہاں پہ وہ یہی کہا گیا کہ لاڈ رام واپس آ گئے ہیں تو لاڈ رام تو ویسے ہی دلوں میں رہتے ہیں اور پرماتما کا ان کا درجہ ہے لیکن جو سیمبولیکلی بھی اور سپیرچولی بھی جس طرح اب برنگنگ ڈیٹی ٹو لائف ہے وہی اس کا کانسیپٹ ہے پران پراتشتہ کا جو تو وہ جو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پریزنس آف ڈیٹی جو ہے وہ اب سپیرچول لیول پہ ہی نہیں صرف بلکہ فیلنگ کی لیول پہ بھی ہے اور اس احساس کے ساتھ کہ جیسے سب دھرموں میں کہا جاتا ہے نا رب دلوں کے اندر بستا ہے تو وہ وہی والا معاملہ ہے بلشاہ نے کہا تھا کہ جدگل سمجھ لئی تیرولا کی اے رام رحیمت مولا کی تو اب لارڈ رام کا جو نام ہے جو جبتے ہیں رام رام کہتے ہیں گرو گرند صاحب ہو بھگوت گیتہ کی بات ہو تو کہیں پر بھی ہو لارڈ رام کا جو نام ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو جب ان کا نام موجود ہوتا ہے تو ان کی جو ہے پریزنس بھی ہے اب یہ بات کہ گرینڈ سیرمنی جو ہو چکی ہے اس پہ کیا فیلنگ ہے بہت ہی میری زبردست فیلنگ ہے میں بھی دیکھ رہا تھا ہمارے کینیڈا کے سامنے کے مطابق رات کا ڈیر بجا تھا جب غالباً یہ ساری ویسے تو سیرمنی میں نے دیکھنا شروع کی جب ہمارے کینیڈا کا رات کا سامنے تھا اکیس چونکہ ہم پیچھے ہیں اکیس جنوری کی رات نو دس بجے ہی سنگرز آ رہے تھے اور بڑے بڑے سیلیبرٹیز آ رہے تھے تو دیکھئے پرائیم نیسٹر نیندرہ موڈی ڈاؤن ٹو ارث ایک جنٹلمن ہے اور ناؤن کی کوئی پولیٹیکل لیکیسی تھی اب وہ جو پولیٹیکل لیکیسی بنا رہے ہیں وہ بھی سیلف لیس ہیں یعنی کوئی ہم میں یہ نہیں ہے کہ پرائیم نیسٹر نیندرہ موڈی کی خاندان کے لوگ اس کو آگے لے کر چلیں گے ایسا تو کوئی چکر ہے نہیں اب جب وہ وہاں پہ آئے ہیں تو اس تقریب میں کوئی آٹھ دس ہزار لوگ ہیں جو ظاہر لاکھوں لوگ کٹھا ہونا چاہتے تھے مگر جگہ کی ابھی وہ اس طرح کی بندش تھی سیکیورٹی کے مسائل تھے کہ زیادہ اس سے لوگ نہیں بلائے گئے تو میں دیکھ رہا تھا میتہ بچن امبانی صاحب اب یہ بڑے بڑے نام ہیں جیسے امبانی صاحب دنیا کے وان آف در ٹاپ بلینرز میں سے ہیں امیتہ بچن دنیا کے وان آف در ٹاپ سپر سٹارز ہیں تو ان وی آئی پی کے انکلوجرز بنا ہوا تھا جہاں پہ یہ سب اکٹھے تھے وہ لگتا تھا عام لوگوں کا انکلوجر ہے اور وہ سب ہاتھ بان کے پرائم منسٹر نیندرہ مودی کے آکے کھڑے تھے اور پرائم منسٹر نیندرہ مودی جی بھی اتنے ہمبل انسان ہے وہ ان کے ہاتھ جوڑے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے وہ تو صرف ایک پروٹوکال کا مسئلہ ہے وہ بھی ان کو جواباً ہاتھ بان کے پرنام کر رہے تھے تو یہ سب لارڈ رام کی وہ برکتیں ہیں جو واپس آئے ہیں اپنی ہی جگہ پہ اور جو انہوں نے ایک وہاں پہ ایک جشن کا سما پیدا کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی یادگار ہسٹورک مومنٹ تھا اور یہ ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ محفوظ ہو گیا ہے جو ظاہر ہے آٹھ دس ہزار لوگوں نے شرکت کی ملینز لوگ شرکت کرنا چاہتے تھے وہ تو پاسیبل نہیں تھا مگر ملینز اینڈ ملینز لوگوں نے ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ دیکھا اور یہ جو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ایودیا جو شہر ہے تو ایودیا is in making of our ہندو سیولیزیشن's ویٹیکم تو یہ ایسا اب ہو چکا ہے اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے لارڈ رام کے وہاں آ جانے کی وجہ سے یہ ایک سیکرڈ سٹی ایک سینٹر آف ہندو دھرم بن گیا اچھا ہندو دھرم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ صرف ہندوستان کا ایسی بات نہیں ہے فیجی میں بھی ہے دنیا بر میں پھیلا ہوا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کینیڈا امریکہ میں کتنی ریالیز نکل رہی ہیں یوکے میں تو اس اگریٹ سپیرٹ صرف یہ رام مندر کا بننا ہی نہیں بلکہ وہ پوری کی پوری جو سپیرٹ ہے وہ واپس آ چکی ہے پرائم نسٹر نردہ موڈی کی جو سپیچ اٹسیلف ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے چلیے بھارت کی تمام اپوزیشن کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی مگر اکثریت نے اس میں شرکت نہیں کی آپ بھارتی اپوزیشن کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کی اپوزیشن یعنی مجھے دکھ سے کہہ رہا ہوں اپنے دیش کے بدلاؤں کو نہیں سمجھ رہی وہ بھی بھی اول فیشنٹ اور پولارائز پولیٹکس میں پھنسی ہوئی ہے پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی ہم سیلف ان کا بہت بڑا دل ہے اگر اپوزیشن کے لیڈر ویجنری ہوں تو وہ ان کو گلے لگاتے ہیں مطلب مجھے یاد ہے چار پانچ سال پہلے ان کا انٹرویو میں نے سونا تھا اور انٹرویو کے بات نہیں ایون ممتہ بینر جی جیسی جو ان کے خلاب بہت بولتی رہتی ہیں وہ ٹھیک ہے سیاست ہوتی ہے ممتہ بینر جی بھی ان کے لیے سوٹ سے لوا کے بیچتی ہے اور وہ بڑے احترام سے ان سوٹوں کو نا صرف وصول کرتے ہیں بلکہ پہنتے ہیں اس کے لیے کلیشے ہے let's agree to disagree but let's come to the point yeah come to the point بھی ہے پھر مطلب agree to disagree بھی ہے with respect پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی اس طرح کے لیڈر ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اپوزیشن ان کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی وہ اپنی راجنیتی میں لگے ہوئی ہے اب اپوزیشن نے اس سیرمنی میں شرکت نہیں کی انہوں نے یہ کہا کچھ نے کہا ہم بعد میں شرکت کریں گے یہ political event ہو گیا ہے کچھ نے کہا ہم تو جائیں گے نہیں یہ تو political event ہے اب یہ سیرمنی ہو چکی ہے سب نے سنا مجھے نہیں مطلب احساس ہوا کہ پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی نے کوئی political بات کی انہوں نے پیور دھرم کی باتیں کی پیور spiritual باتیں کی تو اپوزیشن کا شرکت نہ کرنا اصل میں ان کی اپنی بدنصیبی ہے کہ اتنے بڑے occasion کو miss کر گئے ہیں physically وہاں پہ ان کو بلایا کیا تھا تو کوئی فرق نہیں پڑا اچھا میں نے جیسا کہا کہ وہ بدلاؤ جو بھارت میں ہو چکا ہے بھارت کی جنتہ young generation اور سبھی جو ہیں وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور millions and millions young لوگوں نے دیکھا television screenوں پہ وہ سب اس پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کے ساتھ ہیں صرف political ساتھ کا مسئلہ نہیں ہے اچھا opposition اس بات کو سمجھ نہیں رہی وہ یہ سمجھتی ہے کہ پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کے ایسا کرنے سے ان کا political score اور بڑھ جائے گا وہ already بڑھا ہوا ہے اگر یہ رام مندر والی ceremony نہ بھی ہوتی تو بھی ان کا political score بہت top پہ ہے opposition اگر اپنی political scoring کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو عوام سے ووٹ لینا چاہتی ہے تو ان کو بھارت کے بدلے ہوئے رجحان کو سمجھنا ہوگا بھارت بدل چکا ہے اور یہ تو بہت ہی deep culture expression ہے جو کہ موڈی صاحب کی personality کا ایک حصہ ہے وہ بہت زیادہ اپنی دھرتی کے ساتھ اپنے culture کے ساتھ خود کو embedded محسوس کرتے بھی ہیں اور ہیں بھی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ as a politician as a political leader یہ ان کا take ہے basically کہ یہ میری طرف سے میری civilization کی revival کی ایک کوشش اچھا ہے کوشش ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا ان کی contribution ہے اور اس contribution کو اگر سمجھ لیں opposition کے لوگ اس وقت بھارت کی opposition کے لوگ تو ان کو فائدہ ہوگا اگر وہ موڈی جی کے جو اچھے steps ہیں ان کو indirectly صحیح respect دیں گے تو جنتہ ان کو respect دے گی یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس وقت opposition leaders کو حالانکہ راحل گاندی خود relatively young ہے compared to بہت سارے ایسے leader ہیں جو بوڑے ہیں ابھی جو انڈیا alliance بنا ہوا ہے اس میں کافی بوڑے leader ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں سب ہی کی یہ خواہش ہے کہ ہم سب prime minister بنیں مگر سب جو لگتا ہے کہ ground reality سے disconnect ہیں یہ سب کے سب leader مجھے تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے تو اس ساری صورتِ عالمی opposition نے اگر شرکت نہیں کی تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا اور اس کا نقصان ان کو نہ صرف آج ہو رہا ہے بلکہ آنے والے دنوں میں اور ہوگا ابھی راجنیتی کرنی ہے کر لیجئے لیکن راجنیتی کو بھی تو اب بھارت کا جو modern style ہو چکا ہے دیکھیں میں یہاں پہ ایک جملہ گوں گا اس وقت جو بھارتی ہے وہ اپنی جو civilization ہے اس کو revive کر رہے ہیں اور مودی جی ان کے اس وقت leader ہے اور یہ کوئی simple بات نہیں ہے کوئی political بات نہیں ہے یہ سمجھ لینی چاہیے opposition کو بات یہ صرف راجنیتی کی بات نہیں ہے مگر بھارت کی opposition سمجھ نہیں رہی اور اپنا ہی نقصان کر رہی ہے چلیے جہاں رام مندر کی خوشیاں پورے بھارت میں منائی جا رہی ہیں وہاں دنیا بھار میں بسنے والے بھارتیوں کے مند سرشار ہیں مگر اس موقع پر کچھ western media رام مندر کے خلاف باتیں کر کے بھارتیوں کے دل کیوں دکھا رہا ہے اس پر کچھ جی بڑا important یہ question ہے جو western media ہے یا جو western world میں جو left کی قوتیں ہیں جو ہر وقت بھارت کے خلاف ہندوتوہ کا ایک پروپاگینڈا کرتے رہتے ہیں ہندوتوہ itself is very beautiful thing وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی اب جو جیسے اسلام کی extremism ہے یا Christianity کی جو extremism ہے اور بھی کئی دھرموں کی extremism ہے ہندوتوہ وہ نہیں ہے ہندوتوہ بہت different چیز ہے تو جو چیز بھارت کی opposition partyوں کو سمجھ نہیں آرہی وہی west کی left کی قوتوں کو بھی اور west کے میڈیا کو بھی سمجھ نہیں آرہی ایک بات دوسرا west کا ایک lecture دینے کا رویہ ہے یہ آج بھی lecture دیتے ہیں سب چین کو lecture دے رہے ہیں بھارت کو lecture دے رہے ہیں روس کو lecture دے رہے ہیں افریقہ کو lecture دے رہے ہیں میڈل ایسٹ کو lecture دے رہے ہیں تو ان کو lecture دینے کا بڑا شوق ہو چکا اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے سارے lecture غلط ہوتی ہیں مگر بات کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے مجھے اب یہ clear نہیں لگتا ہے کہ west کے پاس بات کرنے کا سلیکہ اور ڈھنگ نہیں رہا اب west خود اتنا polarize ہو چکا ہوا ہے تو وہ پھر اب یہی انہوں نے buy کر لیا ہے hollow and shallow attitudes کو جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہندوتوہ بڑا نقصان دے ہیں پاکستان کے جیسے left کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے hollow انشاءاللہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو اسلام نے یا اسلام کی extremism نے برباد کر دی ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کو ہندوتوہ برباد کرے آپ کو سمجھی نہیں ہے جو extremism in islam ہے وہ ہندوتوہ ہے ہی نہیں ہندوتوہ is a very very different thing وہ اپنی civilization کی جوڑت ہے اب دیکھے پرائنمرس سے نینڈرہ مودی نے جس طرح یہ سیرمینی ہوئی آہ چاہتے ہیں اہم جدیہ میںمنی ہو سکتے ہیں یہ ہے ہندوتوہ وہاں ڈانس ہورا ہے وہاں کوپ کلچرل شو ہو رہے ہیں وہاں humbilنیس ہے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں یہ ہے ہندوتوہ اب وہاں پہ تو کیشینٹی کی جو extremist verjünk ہیں وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا جو اسلام کا extremism ورزن ہے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا وہاں تو پھر مار دار کی باتیں ہوتی ہیں اب بھارت میں یہ جو ہندوتوہ ایک نئے ریوائیول کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو اکسٹریمزم ہے اس اس جیسا ہے ان کو نہیں اندازہ کہ وہ ایسا نہیں ہے اچھا اب ہندوتوہ میں کہیں کہیں ہم ریاکشن دیکھتے ہیں وہ ریاکشن بڑا نیچرل ہے اس لیے کہ کئی سو سال مسلمان انویڈر سے ہے پھر یہ ویس کی کالنائزیشن رہی پرچگیز سے لے کے انگریزوں تک کی اب بھارت اس کے خلاف ایک ریاکشن ضرور شو کر رہا ہے مگر اس ریاکشن سے بھارت کوئی نہ تو وائلنس کی بات کرتا ہے نہ کوئی دنیا کے ساتھ بڑھنے کی بات کرتا ہے اس سارے ریاکشن کا مقصد بھارت میں ایک ہے کہ اویرنس کریئٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دوسرا مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ بھئی ہم اپنی سویلیزیشن کی بات کریں مگر ہندوتوہ اپنی سویلیزیشن کو ریوائیو کرنے کے ساتھ ساتھ ہرگز یہ نہیں چاہ رہا کہ دنیا کے ساتھ ٹکر لے اب دیکھئے پرائیم نیسٹر نینڈرہ موڈی پرگریسیو اور لبرل انداز میں یہ محولیاتی تبدیلیاں جو ہیں دنیا اس کو فیل کرتے ہیں اس کو وہ ٹھیک کر رہے ہیں جتنا ان کا یوگدان بھارت کا یوگدان ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ کانٹیبویشن دے رہے ہیں اسی طرح دنیا میں پیس کیپنگ کی جو ایفرٹس ہیں اس میں بھی وہ برپور طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں جو ایکنومک ڈیویلمنٹ ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ بھارت کے ون پوائنٹ فور بلین لوگوں کو پاورٹی جو جو ابھی بھی پاورٹی کے وہاں پہ کافی بڑے بڑے گھڑ ہیں ان کو نکالا جائے اس سے دنیا کو فائدہ ہوگا بھارت دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بنتا چلا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس کو محسوس کری اچھا میں بھی یہ ورلڈ اکنومک فورم پر سن رہا تھا تو وہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم مانتے ہیں کہ پرائم نیسٹر نندرہ مودین لوگوں کی بہت سیوہ کر رہے ہیں بھارت کی لوگوں کی بہت سیوہ کر رہے ہیں دنیا میں ان کا اچھا یوگدان یوگدان ہے مگر ہمیں کنسرن ہے کہ وہاں پہ نیشنلسٹ ہندو مومنٹ بڑھ رہی ہے تو یار آپ یہ سمجھ لو کہ اگر وہاں پہ دس سال سے نیشنلسٹ ہندو توہ بڑھ رہا ہے اس کے باوجود ان کا یوگدان ان کا کانٹیبیوشن فور دیر اون پیپل فور مینکائنڈ وہ بھی ساتھ سا چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو توہ بری چیز نہیں ہے مگر سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو تو وہی علمیہ جو میں نے کہا اپوزیشن کا ہے بھارت کی وہی ان کا ہے یہ بھی راج نیتی کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب بھارت جس ڈگر پہ ہے اور بھارتی جو کینرہ میں بستے ہیں جو امریکہ میں بستے ہیں یورپ میں بستے ہیں وہ الائنڈ ہیں پرائم منسٹر نندرہ موڈی کی پولیسیوں سے یہ ان کی راج نیتی کا معاملہ نہیں ہے بھارت کی اپوزیشن اور ورلڈ کو سمجھنا ہوگا کہ it's not about politics جو دنیا ان سے پیار کرتی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان کی پولیسیوں کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے چلی اب ہم آتے ہیں ایران پاکستان کے پیچیدہ رشتوں کی طرف پچھلے ہفتے ایران پاکستان نے ایک دوسرے کی حدود کو پھلانگتے ہوئے اپنے اپنے دہشت گردوں کو مارنے کا نام نہا دعویٰ کیا لیکن اطلاعات کے مطابق دونوں طرف زیادہ تار بچے مارے گئے ان حملوں پر آپ کیا تفسرہ کریں گے جی بالکل یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ ایران نے جن کو وہ ٹیررز سمجھتا ہے چیز نہ کیا ہو پاکستان پہلے بھی وہ چیز کرتے رہے اس بار ذرا بڑی دنیا میں گرمہ کرمی چل رہی ہے اسرائیل اور ہماس کی وجہ سے اور پھر ایران نے پاکستان کے اندر آکے ایک اٹیک کرنے سے پہلے سیریا میں ایک اٹیک کیا تھا سیریا تو ان کا اپنا پہکیارٹ ہے جہاں پہ انہوں نے آئیسس کے لوگوں پہ حملہ کیا تھا دوسری طرف انہوں نے اٹیک کیا تھا عراق میں عراق میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اسرائیل کا ایک جسوسی اڈہ جو عراق کے کردستان میں ہے ہم نے اس کو تباہ کیا اس سے غالباً ایک یا دو دن بعد پاکستان پہ انہوں نے اٹیک کیا تو اس لیے ایک دم سے پوری دنیا میں یہ گرمہ گرمی پھیل گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں لیکن شاید اس بار ائر بمبارٹمنٹ تھی تو وہ تھا ورنہ وہ جو تھی فوجی زمین پہ اپنی کاروائی کرتے ہوئے پاکستان کی حدود میں داخل ہو جاتے تھے اور پھر پاکستان ان کی مدد بھی کر دیتا تھا اور وہ وہاں پہ ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ کئی علاقے ایسے ہیں جیسے نو مین لینڈ کی بات ہوتی ہے نا کہ وہاں پہ کسی کی عملداری ہی نہیں ہے تو وہ پھر ایران کے لیے بڑا ایزی ہوتا تھا کہ آ کے اپنے لوگوں کے خلاف جو وہ سمجھتے تھے کہ آہم دیشن کر دیں تو وہ ایکشن کر جاتے تھے اب اس بات کو پاکستان نے بڑا اچھا لہا شاید اس کے کئی وجوہات ہوں گی آہ پاکستان شاید مغربی دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہوگا چونکہ مغربی دنیا خاص طور پر امریکہ آہ ایران کے خلاف ہے تو بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم بڑا اس کا صحیح نوٹس لے رہے ہیں اس لیے ایون پریسنٹ بائیڈن تک نے دبے لفظوں میں یا انڈائریک لفظوں میں پاکستان کی سپورٹ کر دیں ویسے تو بائیڈن پاکستان کے معاملے پہ کچھ ایک جملہ نہیں بولتے ایک لفظ نہیں بولتے مگر اس معاملے میں چونکہ ان کا ایران کے ساتھ پھڑا ہے تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ بڑی زیادتی کی ایران نے پاکستان کے اندر جا گئے اچھا تو اس سے پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج جو ہے ان کو بڑا فائدہ ہوا کہ بھئی ہم بھی اب نوٹس میں آگئے مغربی دنیا نے بھی ہمیں لفٹ کرانا شروع کر دی ایران امریکہ نے بھی لفٹ کرانا شروع کر دی انہوں نے بھی ایک جوابی اٹیک کر دیا ایران کے اندر جا گئے اب ایران کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ایران پھنسا ہوا ہے ایران اپنی پبلک کنزمشن کے لیے یہ اٹیک کر رہا ہے ایران عملی طور پر اسرائیل کے خلاف کوئی زیادہ کاروائیاں نہیں کر رہا ایسے ہی چاند ماری کر رہا ہے صرف یہ بتانے کے لیے حزباللہ کو بھی حماس کو بھی یمنی ہوتیوں کو بھی کہ بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن عملی طور پر ایران کچھ نہیں کر رہا یہ بڑی اس پر پچیدہ صورتحال ہے ایران بیک ڈور ڈپلومیسی بھی سعودی عرب کے ساتھ کر رہا ہے مگر ظاہر ہے ایران اوور آ نائٹ اپنے رشتے ناتے تو نہیں چھوٹ سکتا نا یمنی ہوتیوں کے ساتھ وہ جو شیعہ ریوائیول کا ایک پورے کا پورا کھیلتا اب ایران ایفورڈ نہیں کرتا اچھا اب ایران نے پاکستان کے اندر کیا پاکستان نے وہاں کیا اب وہاں پہ وہ جو دہشت گرد تو کوئی نہ مرے جو ایران نے اٹیک کیا تھا جی کہ میں اپنے دہشت گردوں کو مارنے آ رہا ہوں وہ خود پاکستان نے ویریفائی کیا کہ وہ دو بچے بلوچ دو بچے بچے بچائرے مار گئے اور دو تین زخمی ہو گئے اور ان بچوں کے لوحکین کو پاکستان نے موافضہ بھی دے دیا کہ بھئی آپ کو ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے کوئی دہشت گرد تو نہیں مارے آگے بچے مارے اسی طرح جو اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان نے جو بلوچ ریبلز پہ جو اٹیک کیا ایران کے اندر گس گئے کہ جی ہم نے وہاں پہ نو دہشت گردوں کو مار دیا اب کوئی ان کی تفصیل نہیں سامنے آئی تفصیل اب تک یہی سامنے آئی ہے کہ وہاں بھی کچھ بچے مارے ہیں ان بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے پاکستان کے مطابق جو ان کے نظر میں بلوچستان لیبریشن آرمی کے کوئی ٹیررسٹ ہیں ان کی نظر میں شاید کوئی دو تین لوگ مارے گئے ہوں یا بچہرے کوئی ایسے ہی دو تین لوگ مسوم مارے گئے ہوں اور پھر یہ ہے کہ کہا جائے کہ بھئی ہم نے تو بڑا زبردست اٹیک کیا تھا ہم نے تو دہشت گرد مارے تو اس سارے کھیل تماشے میں اب جو خبریں آ رہی ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا صبح ہوئی ایران کا جو سٹیٹ میڈیا ہے اس کی ویب سائٹ وہ ضرور لوگوں کو دیکھنی چاہیے چونکہ ایران کے بارے میں وہی صحیح آتی اطلاع ایرنا آئی آر ایم اے کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے اور اس میں خبریں یہ تھی کہ ایرنا نے یہ کہا کہ جی اب ہم پاکستان کے فارم منسٹر اور ایران کے فارم منسٹر اگلے ہفتے ملیں گے یعنی اس کا مطلب ہے دونوں اس کو کول ڈاؤن کر رہے ہیں اچھا لیکن اس کے ساتھ ایرنا میں اور خبریں بھی ہیں ایرنا میں اور اچھا وہ اب پاکستان آہ کا میڈیا تو پھر آپ کو پتا ہے آہ وہ ایک کمال کا ہائپر میڈیا وہ اپنی خبریں خود ہی بنا لیتا ہے تو اینی ہاؤ اب یہ پچیدہ مسئلہ ضرور ہے مگر وہ دونوں اس کو پیچ اپ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ کوئی پچھلے ہفتے پیدا نہیں ہوا یہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں یہ دہائیوں تک چلے گا اس لیے کہ وہ جو بارڈر ایریا ہے اس میں کئی آہ سو کلومیٹر کا بلکہ شاید سو کلومیٹر کئی سو کیا شاید ایک ایک آدھ ہزار کلومیٹر کا جو سکیر کلومیٹر ایریا وہاں پہ لا لیس نیس ہے کوئی لا ہے ہی نہیں وہ افورڈ ہی نہیں کرتے نہ پاکستانی نہ ایرانی وہاں پہ کنٹرول کرنا چونکہ وہ مار دیتے ہیں وہاں پہ جو مختلف گروہ ہیں تو اینی ہاؤ اب یہ مسئلہ پرانا ہے اور یہ نئی صورتحال میں یا نئے حالات میں ہمارے سامنے آیا تو اب سوشل میڈیا کے زمانے میں پاکستان اور ایران دونوں کو وہ جیسے ہوتا ہے نا بالی وڈ کی کسی فلم کی طرح یہ دکھانا پڑ رہا ہے کہ ہم نمبر لے گئے پاکستان یہ کہہ رہا ہے ہم نمبر لے گئے ان فیٹ یہ پرانا مسئلہ ہے اور یہ چلے گا مسئلہ یہ اتنی جلدی سال ہونے والا نہیں چلی یہ بھی بتائی کہ ایران نے پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے عراق اور سریعہ پر بھی حملے کیے تھے کیا ایران چومکی لڑائیاں افورڈ کر سکتا ہے اس صورتحال میں نہیں اس وقت ایران چومکی لڑائیاں افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے کہ دنیا بدل رہی ہے اور اس بدلتی دنیا کے حوالے سے ایران کو بھی اس بات کا احساس ہے مگر ظاہر ہے ایران کو اپنی پبلی کنزمشن کے لیے اپنا جو ایرانین ریولوشنری گارڈ جو ہے ان کا آئی آر جی اس کی جو جنتہ ہے چونکہ گارڈ میں بھی تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بتانا پڑتا ہے جی کہ آپ سوئے نا پرشان نا ہوں ایران کی جو رجیم ہے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامن آئی اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ آہ آپ کے ساتھ ہے آہ آپ سوئے نا بھی پرشان نا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ ایران بھی بتا رہا ہے اپنی اس کو بھی جنتہ بھی کو بھی بتا رہا ہے ایران کی جنتہ دو طرح کی ہے ایران کی جنتہ ایک تو بڑی ایلیٹ بڑی موڈرن ہے ایون ایران میں رہتے ہوئے بھی ان کو تو وہاں کی یہ جو ملایت والی سرکار ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تو آلموس ایتھیس ہو چکے ہوئے بچے جو اطلاعات آتی ہیں جو ایرانی یہاں کینیڈا امریکہ میں رہتے ہیں وہ تو اتنے موڈرن ہیں کہ وہ بہت سکت شاک ہوتا ہے کہ یہ یورپ سے بھی زیادہ موڈرن ہے مجھے یاد ان میں بہت سال پہلے نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایران ایک ڈیلیگیشن میں گیا تھا تو وہاں پہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے ٹوٹی پوٹی فارسی میں کہا وہ زیادہ پیسے مانگ رہا تھا میں نے کہا بھئی تم زیادہ پیسے کیوں مانگ رہے ہو تو اس نے مجھے اس طرح کا جواب دیا فارسی میں اس نے کہا کہ انصاف میں نے اس نے کہا کہ انصاف کرو تم زیادہ پیسے مانگ رہے ہو تو اس نے کہا کہ انصاف ندارت در ملت ایران ایران میں کوئی انصاف کا کھیل نہیں ہے یہ ہے وہاں کی اربن کلاس اچھا لیکن اب یہ نائنٹین سیمیٹی نائن سے ملائیت وہاں پہ راج کر رہی ہے تو اب دیکھئے اس بات کو کتنے سال ہو گئے ہیں چالیس بٹالیس بلکہ پنتالیس سال ہو گئے ہیں تو پنتالیس سال میں دو تین نسلیں آ چکی ہیں تو جو نئی نسلیں جو اربن نہیں ہیں جو قسموں کی ہیں شہروں کی ہیں چھوٹے شہروں کی ہیں وہ ظاہر ملائیت کے ویجن کو آگے لے کے چل رہی ہیں تو وہاں پہ ایرانی جو بڑے مارڈرن روائل قسم کے لوگ رہے ہیں ان کو تو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ ہماری سرحدیں یہ پاکستان افغانستان تاجکستان جیسے غریب غربہ ملکوں کے ساتھ کیوں ہیں ان کو تو بڑا یہ شوق ہوتا تھا کہ کاش ہماری سرحدیں فرانس کے ساتھ ہوتی لگزمبر کے ساتھ ہوتی وہ اس طرح کی منٹیلیٹی کے لوگ ہیں لیکن بہرحال چالیس پنتالیس سال میں بڑا بدل گیا ایران تو اب جو ایران ہے وہ افورٹ تو نہیں کر سکتا کسی صورت بھی لیکن ظاہر ہے اسرائیل بھی ایران کے خلاف پروکسی کاروائیاں کرتا رہتا ہے ایران بائی دوئے پروکسی کاروائیوں میں بڑا مشہور ہے ایران اور پاکستان کی پروکسی جنگ کئی دہائیوں تک پاکستان کے اندر ہوئی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایرانی کانسلیٹ جنرل کو گولیاں کھاتے اور بچارے کو مرتے دیکھا تھا اکبر سامتنگ تھا مجھے یاد ہے میں لاہور کے ایک ہوتل میں ان کے ساتھ موجود تھا ایرانی کانسلیٹ کے ساتھ اور کچھ رائٹرز تھے امجد اسلام امجد صاحب تھے حسن رزوی تھے تو میں ان کے ساتھ ذرا پیچھے تھا یہ جو مسٹر تھے اکبر گنجی اشارن کا نام تھا یہ آگے تھے انٹرنیشنل ہوتل تھا لاہور مال روڈ پہ انٹرنیشنل ہوتل اس سے یہ باہر نکل رہے تھے تو فائرنگ کی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موٹسائیکل سوار دو لوگ آئے فائرنگ کی اور انہوں نے مارا اور ہم سب پیچھے باگے وہ سب پروکسی جنگ کا حصہ تھا وہاں پہ وہ سپاہ صحابہ تھی جس کو پاکستان کی آرمی جنرل زیالک نے بنایا تھا اور ادھر وہ سپاہ محمد تھی جو ایرانیوں کی تھی ملینز ان ملینز ڈالر ایرانی پھینکتے تھے تو ایرانی یہ پروکسی جنگیں جو ہیں سیریا میں عراق میں پاکستان میں لبنان میں فلسطین میں یہ پرانی کر رہے ہیں لیکن اب دنیا بدل رہی ہے تو اب یہ چومکھی لڑائیاں جو پہلے ایران لڑ رہا تھا اس کے لیے یہ چومکھی لڑائیاں لڑنا پوسیبل نہیں ہے دنیا بدل رہی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ ایران اب کیسے رکے گا چونکہ اس کو اب مجھے لگ رہا ہے کہ چومکھی لڑائیاں لڑنا پڑ رہی ہیں دکھاوے کے لیے لیکن ان کے پیچھے اب نہ تو ریسورسز ہیں ایران کے پاس اور نہ ویل ہے چلیے پاکستان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایران کو پاکستان پر حملے کے لیے بھارت نے اکسایا کیا اس پروپیگنڈے کے پیچھے بھی کوئی ویٹ ہے یا وزن ہے یا یہ برائے بات ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی پاکستان کا میڈیا جو میں ابھی پیچھے کہہ رہا تھا وہ اگدم سے پھر اپنا نیریٹر چلانا شروع ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے جب وہ بڑے بڑے وہاں کے ٹی وی اینکرز اپنے یوٹیوب و لاغز بناتے ہیں یا ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں باتیں کرتے ہیں تو وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں پاکستان آرمی کی انسٹرکشن پہ وہاں کا نظام ایسا ہے اب یہ کہنا کہ یہ جو ایران کا حملہ تھا پاکستان پر یہ بھارت کے کہنے پہ ہوا تھا کیونکہ بھارت کے وزیر خارجہ اتفاق سے جائشنکر صاحب ایران کے دورے پہ تھے جب حملہ ہوا ایران کا پاکستان پہ تو وہ کوئی ایک دو دن پہلے وہاں پہ موجود تھے اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بھارت نے ان کو ڈائریکشن دی ایڈوائز دی انہوں نے حملہ کی حالانکہ یہ خود نہیں سوچتے کہ اگر وہ دو دن پہلے بھارت کے جائشنکر صاحب فورن منسٹر ایران گئے ہوئے تھے وہ تو اپنے معاملات تیہ کرنے گئے ہوئے تھے ہوتیوں کے مسئلے ہیں چاہ بہار پہ انڈیا کی انویسمنٹ ہے انڈیا اگزمانے میں تیل لیتا تھا ایران سے ویسٹ کے دباؤ کے بعد لینا تقریباً بند کر دیا تو شاید یہ وہ باتیں تھیں جو وہ کرنے گئے تھے حالانکہ اس سے حملے سے دو گھنٹے پہلے خود ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے نگران وزیر آزم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سوزر لینڈ کے ورلڈ اکنومک فورم کے سیمینار پہ وہ وہاں پہ فوٹو شوٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچھا اگر ایسی بات ہے ایڈوائز لی ایران نے بھارت کے اگر وزیر خارجہ سے کہ جی پاکستان پہ آپ حملہ کریں تو وہ تو دو دن پہلے ملے تھے یہ تو دو گھنٹے پہلے پاکستان کے پرائم نیسٹر سے ملنے تھے تو کیا پاکستان کے پرائم نیسٹر نے ایران کو ایڈوائز کی تھی ذرا اٹیک کر دیں ہمارے ملک میں تو یہ سٹوپڈ باتیں ہیں جو پاکستان کا میڈیا کرتا ہے اچھا پھر اس کے بعد جب حملہ کیا ہے ایران نے پاکستان میں ایران کا ایک بڑا عالی وفد جو تھا حکومتی وفد وہ پاکستان کا ویزٹ کر رہا تھا نہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایران حملہ کرنے والا ہے نہ میں دعوے سے کہتا ہوں ایران کے وزیر خارجہ کو پتا تھا کہ ہمارا دیش حملہ کرنے والا ہے حملہ کیا ہے جو ایرانین گارڈ ہے ریولوشنی گارڈ ہے وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ خود ڈیپ سٹیٹ ہے وہ کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے اچھا انہوں نے اٹیک کیا اچھا چلیے ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب بھارت کی خواہش ہو کہ ایران کی طرف سے پاکستان کو ٹائف ٹائم ملے اس میں تو کوئی بھارت کی غلط خواہش نہیں ہوگی اس لیے کہ بھارت کوئی پاکستان کا دوست دیش تو نہیں ہے نہ پاکستان بھارت کا دوست دیش ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایران پاکستان سے کوئی دیورنگ دا پاس چالیس سالوں سے اگر خوش نہیں ہے تو اسے ایک وزٹ سے کیا فرق پڑنا تھا جو جائش انکر صاحب نے کیا اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جائش انکر صاحب کے بڑے سینسٹیو ایشو یعنی انڈیا کے بڑے سینسٹیو ایشو اتردن پاکستان چل رہے ہیں ایران کے ساتھ اچھا پھر ایران بھی ایک اسلامی ملک ہے ان کو بھی بات نہیں سمجھ آتی وہ بھی امہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جی ہم مسلم امہ اچھا وہ مسلم امہ میں کبھی بھی عرب دنیا نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے ہی نہیں کھایا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ رام مندر کی جو سیریمنی ہوئی ہے اس پر ایران کا یہی ارنہ جو ہے جو آفیشل میڈی آؤٹلیٹ ہے اس میں اس کے خلاف تنقید چپی ہوئی ہے یعنی بھارت کے ساتھ وہ جو بھارت کے سیولیزیشنل ایشیوز ہیں ان کے ساتھ اون بوڈی نہیں آتے اچھا پھر کشمیر پہ ایران نے بھارت کے خلاف بیان دیا تھا تو دیکھئے اختلافات بھی روتے ہیں دیشوں کے بیچ میں اور ساتھ ساتھ ان کے مفادات بھی ہوتے ہیں اب میں نہیں سمجھتا کہ جو حملہ کیا تھا ایران نے وہ کوئی بھارت کے ایڈوائز پہ کیا تو یہ ایک حملہ ذرا بولی وڈ کی فلم کی طرح کا حملہ بن گیا تو اثر دین ڈیٹ اس ناتھنگ اسرائیل حماس کی جنگ ساڑھے تین مہینے کے بعد اب کس سٹیج پر نظر آتی ہے جی یہ ساڑھے تین مہینے کا جو عرصہ ہے بڑا لمبا عرصہ ہو گیا لگتا ہے کہ ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں کافی یہ گمبیر جنگ ہے اور اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل بھی تھک گیا ہے چونکہ آج کے مارڈن زمانے میں جنگ اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ اس میں ساڑھے تین مہینہ بڑا لمبا عرصہ ہے فلسطینی کوئی چوبیس پچیز ہر مر چکے ہیں حماس نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا شدید ترین ٹیررزم کے بعد اور ابھی تک ہسٹیج ہے ایک سو سے زیادہ لوگ اسرائیل کے حماس یا اسلامی جو ان کی مومنٹ ہے جو جہادی ہیں فلسطینیوں کے ان کے پاس خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف سو 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 لوگ ہی اسرائیل کے ہی ہسٹیج نہیں ہیں خود پورا فلسطین ان کا ہسٹیج ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ طرح سے ہسٹیج ہے یعنی جو عام فلسطینی ہے بدقسمتی سے غزہ کا رہنے والا خاص وہ بھی حماس کے جو آئیڈیاز ان کو بھائی بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں چونکہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ان کو عام فلسطینی کو یہ بھی آئیڈیا ہے کہ یار یہ حماس والے ہمیں مروا رہے ہیں لیکن وہ ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی پھر ظاہر ہے بچائیں گے بھی ہمیں حماس والے تو جنگ کافی یہ تھکا دینے والی ہے ساڑھے تین مہینے بعد تھک چکے ہیں نتن یاہو کی جو اپنی سرکار ہے وہ بھی کویسچننگ میں ہے کیونکہ اس میں کئی ہزار لوگ جو رہ رہے تھے جن کو اسرائیلی سیٹلرز کہتے ہیں ان کو بھی گھر اپنے چھوڑ کے آنے پڑے چونکہ جنگ چل رہی ہے وہ بھی بیجار و مددگار ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں جو عام فلسطینی ہے غزہ کا رہنے والا وہ تو ملینز میں لاکھوں کی تعداد میں اور ٹو پان ٹو ملین کے پاپولیشن ہے وہ بھی دربادر ہیں نہ ان کو ایجپٹ اپنے اندر گھسنے دیتا ہے نہ جارڈن گھسنے دیتا ہے نہ کوئی اور عرب دیش کچھ نہ جاتا ہے ان کو یہ ہے کہ بھئی یہ آئیں گے یہ جو ریفیجیز ہیں تو ساتھ ہی یہ لے آئیں گے حماس کے لوگ بھی اور اگر حماس کے لوگ نہ بھی آئیں گے تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ریفیجی ہماری سوسائیٹیز میں انٹیگریٹ نہیں ہو سکیں گے چونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہے ان کے مسائل ڈیفرنٹ ہے تو یہ بہت ہی تھکا دینے والی جنگ ہے اب ساڑھے تین مہنے بعد یہ تو بات واضح محسوس ہو رہی ہے کہ تھک چکے ہیں دونوں گروہ مگر ظاہر ہے پوائنٹ آف نو ریٹن ہے پولٹیکلی پاسیبل نہیں ہے نہ اسرائیل کے لیے نہ حماس کے لیے اور ویسٹرن ورلڈ وہ بھی تھک چکی ہے اس سارے منظر کو دیکھ دیکھ کے اور ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ بھئی کہیں یہ جنگ پھیل نہ جائے اور پھیل کے لبنان میں گس جائے چکے اسرائیل کے اٹیک ہوتے رہتے ہیں لبنان کے اندر بھی سیریا میں بھی تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ دیش بھی انوالو نہ ہو جائیں خیر لبنان پورا انوالو تو نہیں ہوگا ہزبولہ انوالو ہوئے گا اچھا ادھر سے یمنی ہوتی بھی امیدان میں کوت پڑے ہیں انہوں نے ریڈ سی پہ ایک عذاب کٹھا کیا ہوا ہے اب امریکنز ان پہ اٹیک کر رہے ہیں وہ امریکنز پہ اٹیک کر رہے ہیں تو تھکاوٹ ہے ہر طرف اوپر سے پہلے ہی یورپ اور ویسٹ یوکرین اور روس کی جنگ میں کافی تھکا ہوا ہے تو تھکاوٹ بہت ہے اور مجھے یہ لگتا ہے ساڑھے تین مہینے بعد ویسٹن ورلڈ کافی تھک چکی ہے ہماس بھی تھک چکی ہے اسرائیل بھی تھک چکا ہے لیکن کیسے اس جنگ سے باہر آتے ہیں یہ اب وقت بتائے گا مغربی دنیا روس کے منجمن اساسوں پر قبضہ کر کے انہیں یوکرین کے حوالے کرنے کا سوچ رہی ہے یہ بھی بہت بڑا اس وقت ایشو ہے بہت سینسٹیو ایشو ہے مغربی دنیا نے یہ ایک انوکھا خیال دیا اگرچہ پہلے بھی اس پر بات چی چل رہی تھی کہ جی روس کے کوئی قریب تین سو بلین ڈالر کے قریب جو ایسٹس ہیں جو زیادہ تر یورپ میں ہیں کچھ کینیڈا میں بھی ہیں کچھ امریکہ میں بھی ہیں مگر زیادہ یورپ میں ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو وہ فریض تو انہوں نے پہلی کیا ہوا ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کنفسکیٹ کر کے وہ یوکرین کے حوالے کر دیا جائے اور جو تباہی روس نے یوکرین میں کی ہے تو یوکرین کو کہا جائے کہ تھوڑی سی جنگ بھی لڑ لو ان پیسوں سے اور اپنے آپ کو ری بلٹ بھی کر لو لیکن یہ انٹرنیشنلی ان کو قوانین میں تبدیلیاں لانی ہوگی یو اینو کے لیول پہ جو یہ ورلڈ اکنومک سیٹ اپ ہے اس میں کیونکہ ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا مورڈن دنیا میں فریض تو کر دیتے ہیں ایسٹ مگر ایسا نہیں ہوا کہ ان ایسٹ پہ قبضہ کر کے ان کو کنفسکیٹ کر کے اور کہا جائے گی اب تو تمہیں ملنے ہی نہیں ہے فوریور بھول جاؤ تو ظاہر ہے روس اس کو برداشت نہیں کرے گا روس اس پہ اور شدت کا مظاہرہ کرے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر مگر بھی دنیا ایسا کرتی ہے تو یہ اس تنازع کو مزید ہوا دینے والی بات ہے یہ جنگ جو ہے چونکہ اس جنگ میں بھی روس اور یکرین دونوں تھکے ہوئے ہیں چونکہ وہ جنگ اب دو سال ہو چلے ہیں فروری میں دو سال ہو جائیں گے تو وہ بھی تھکے ہوئے ہیں نہ صرف روس اور یکرین یکرین نہیں ہے پورا ویسٹ امریکہ کینڈا ہے سب تھکے ہوئے ہیں تو اب اس تھکاوڑ کا کیا حال ہے کیا اس تھکاوڑ کے چکر میں وہ تین سو بلین ڈالر کنفسکیٹ کر کے اس کو دے دیں گے یکرین کو تو ظاہر ہے روس پھر اس جنگ کو رکے گا تو نہیں وہ اور طرح سے حملے کرے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اکلمندی سے ان کو کچھ سلوشن نکالنا چاہیے اور ٹیبل ٹاک کی جائے لیکن اب یہ وہ یہی کہہ رہے ہیں چونکہ ٹیبل ٹاک بھی فرنکلی ممکن نظر نہیں آتی نہ مغرب اپنے جو ہے پوائنٹ رویو سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے نہ روس پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اور بیڑا گھرک یوکرین کا ہو گیا ہے ساری کھیل تماشے میں تو جنگ کوئی بھی ہو اس کا جو سلوشن ہے وہ ٹیبل پہ ہی نکلنا ہوتا ہے تو وہ اب مجھے نہیں پتا کہ ٹیبل پہ کب نکل سکے گا روس اور یوکرین کی جنگ چلیے جی اب چلتے ہیں جرمنی کی طرف جرمنی میں فار رائٹ کی پارٹی کے مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے خلاف بڑے بڑے پروٹیس بھی ہو رہے ہیں مغربی دنیا میں ایکشن اور ریاکشن کی پولٹیکس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی یہ اس وقت کافی بڑا مسئلہ ہے ایکشن اور ریاکشن کی جو پولٹیکس ہے وہ تو خیر اب پوری دنیا میں بہت نمائی ہو گئی ہے جس کو پولرائزڈ کہہ رہے ہیں دنیا بٹ گئی ہے ہر ملک میں پاکستان جیسے پسماندہ ملک سے لے کے جرمنی جیسے بہت ہی امیر ملک تک بڑھ چکے ہوئے ہیں لوگ اب ویس میں پرابلم ہی ہوا کہ ویس میں دیورنگ دا پاس ٹو ڈیکیٹس اتنی میس امیگریشن ہوئی ہے کہ اس کے بعد پھر ایک ریاکشن آ رہا ہے چونکہ انٹیگریشن نہیں ہو رہی سیریا کا کرائزز آیا وہاں کے گئے ابھی یہ ریفیجی سیریا کے بعد ابھی یہ فلسینی ریفیجی ظاہرے جائیں گے دنیا میں کہیں تو ان کو جانا ہے اب یوکرین کے ریفیجی کینڈا جیسے ملک جو ہماری صرف تھرٹی ایٹ میلین پاپولیشن ہے ایک میلین یوکرینین کو ویزا دے چکے ہیں آنے کا کینڈا انویٹیشن دے چکی ہے اب وہ آ جائیں گے اچھا یوکرینین آتے ہیں جیسے کینڈا کی میں مثال دیتا ہوں میں جرمنی پر آتا ہوں ابھی کینڈا کی مثال دیتے ہیں یوکرین آتے ہیں یوکرینین ویسٹرن کلچر کے لوگ ہیں انٹیگریٹ ہو جائیں گے نینتی لوگ ہیں کوئی کوئی اشو نہیں ہوگا ان کو لیکن ظاہر ہے کینڈا کے پاس آج کل گھری نہیں ہے پہلے ہی جو گھر یہاں پہ پانچ لاکھ کا تھا وہ ڈیر ملین کا ہوا ہوا ہے تو آگ لگی ہوئی ہے تو اب وہ ظاہر ہے ایک ملین آئے گا بندہ آوار جو کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک سال کے اندر آ جائے ان کے لئے بھی پرابلم وہ آئیں گے تو وہ ایک بڑی مہنگی دنیا میں آئیں گے جہاں پہ نہ رہنے کی جگہ سستی ان کو ملے گی نہ کھانے کی چیزیں سستی ملے گی ان کے لئے بھی مسئلہ ہے اچھا وہ انٹیگریٹ تو ہو جائیں گے اچھا بہت ساری جیسے سیرین ریفیجی آئے تھے کچھ ہو گئے انٹیگریٹ کچھ نہیں ہو سکے پیلسٹینیز آئیں گے کچھ ہو جائیں گے انٹیگریٹ کچھ نہیں ہو سکیں گے یہ تو ہے کینیڈا کا مسئلہ اب یورپ میں تو یہ بہت بڑا نمبر جا رہا ہے ابھی ہالینڈ میں گیئرٹ ویلڈرز کی جو پارٹی جی تی ہے ابھی تک ان کی سرکار نہیں بنی تو وہ بھی امیگریشن کے خلاف نیریٹر پہ جی تی ہے اب یہ جو جرمنی میں ایک فار رائٹ کی پارٹی ہے حالانکہ وہاں کنزرویٹر پارٹی رائٹ کی آلڈیڈی پارٹی ہے جن کا بڑا اچھا وہاں پہ وہ ہے پاپولر ہے مگر وہ فار رائٹ کی پارٹی وہ اب ٹوئنٹی تھری پرسنٹ لوگوں کی حمایت پولز ان کو دکھا رہے ہیں کہ بھئی ٹوئنٹی تھری پرسنٹ لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں ابھی ایک ہفتہ پہلے ٹوئنٹی پرسنٹ ہے ان کے خلاف جتنی بات ہوتی ہے تو وہ اور لوگ ان کے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بھی ہم دو مہنے پہلے جرمنی میں بھی تھے تو جرمنی میں میں غور کر رہا تھا کہ جو باڈی لینگویج لوگوں کی ایک شہر سے دوسرے شہر کے جاتے ہوئے ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے تو میں لوگوں کی باڈی لینگویج غور کر رہا تھا وہ ہم جیسے لوگوں کو بھی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ ریفیجی کہاں سے آکے ہم اللہ کہ ہم تو ٹورست ہیں وہاں پہ تو ایک انکمفرٹ لیول بنتا چلا جا رہا ہے ایکشن اور ریاکشن کا اب وہی جو ٹوئنٹی تھری پرسنٹ جو آج کی ڈیٹ میں ان کو سپورٹ مل رہی ہے لوگوں کی پولز بتا رہے ہیں چرمینی کے تو پھر ایک دو دن سے وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں ایک ایک ملین لوگ اس فار رائٹ پارٹی کے خلاف لوگ آ رہے ہیں اب وہ جو فار رائٹ پارٹی کے ایک لیڈر خاتون ہے اس نے تو تقریر میں صاحب بول دیا اس نے کہا جی کہ ہماری پارٹی جس طرح اقتدار میں آئے گی ہم یہ جتنے الیگل امیگرینٹ ہیں ان کو اٹھا کے بار پھینک دیں گے بڑی سخت بات کی انہوں نے کہا یہ بھول جائیں سو ماہ سے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ غلط ریفیجی سٹیٹس جمع کر آ کے سٹیزنشپ لے لی ہوئی ہے ہم ان کی سٹیزنشپ ختم کر دیں گے ان کو اٹھا کے بار پھینک دیں گے اب وہ خاتون جتنی یہ بات کرتی ہیں اتنی ان کی جو پاپولیٹی وہ بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے جرمن عوام ان کو سرا رہے ہیں اچھا اب ان کے خلاف ظاہر ہے جو بن چکے ہوئے ہیں سٹیزن جرمن میں جو باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں میڈل ایس کے زیادہ تر ہیں وہ لوگ تو ان کا وہ اب سٹیزن بھی ہیں ان کے پاس ایکول رائٹس بھی ہیں وہ اب ملین سے زیادہ کوئی ایک ملین کی پریڈ کوئی چھوٹی پریڈ نہیں ہوتی دس زار بندہ سڑک پہ نکل آئے تو بڑی بات ہے تو اس کا مطلب یہ سوسائٹی میں ایکشن اور ری ایکشن شدید بڑھ رہا ہے جرمنی کی ہسٹری ہے خوفناک ہسٹری ہے انہوں نے چھے ملین جیوز کو جس بے دردی کے ساتھ جس کم ہولوکاست کہتے ہیں مارا تھا گیس چیمبرز میں تو وہاں پہ یہ خوف بھی ہے کہ اگر یہ ٹوئنٹی تھری پرسنٹ جرمنز اب اتنا خلاف ہیں امیگرنٹس کے تو یہ جنگ کس طرف کو جائے گی پورے یورپ میں مطلب فرانس میں یہ پرابلم ہو رہا ہے فرانس میں فار رائٹ بڑھ رہا ہے انگلینڈ میں فار رائٹ بڑھ رہا ہے اب یہ ایکشن اور ری ایکشن کا سارا پرابلم ہے آخر میں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی آپ یہ بتائیے کہ کیا دنیا اس وقت کسی ٹرانزیشنل پیویٹ سے گزر رہی ہے کیونکہ میس امیگریشن میس وار سیچویشن اتھل پتھل لوگوں کا چینج کرنا یہ ایک ٹرانزیشنل یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا میں چینج تو ہے پیویٹل پوائنٹ ہے لیکن ٹرانزیشنل ہے کیا آپ اس کو ٹرانزیشنل دیکھتے ہیں یا آپ اس کو جو لانگ ڈپریشن کا ٹائم ایک گزار چکا ہے اس طرف دنیا پر جا رہی ہے بڑا اہم سوال آپ نے کیا ٹرانزیشنل بھی ہے یہ ٹرانزیشنل ان معنوں میں ہے اس طرح کی ٹرانزیشنل ریاکشن جو ہوتے ہیں وہ ہر بیس تیس سال پر آتے ہیں یہ ایسا نہیں کوئی اگدم سے آیا ہے کوئی پہلا ٹرانزیشنل ریاکشن ہے پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے یہ بیس تیس سال پر آتے ہیں تو یہ اس طرح کا ٹرانزیشنل ہے میں اس کو ایکشن اور ریاکشن کی اس وقت ہائٹ پر دنیا بیٹھی ہوئی ہے آپ دیکھ لیجئے ابھی ہم باتیں کر رہے تھے یورپ میں امیگریشن کے یہ وہ ہمارا کینیڈا سب سے زیادہ ویلکومنگ ہے امیگریشن کے ابھی ایک میلین یوکرینین آ رہا ہے فلسطینیوں کو بھی ہم ہزاروں فلسطینیوں کو بھی بلانا چاہ رہے ہیں اور بھی لیکن وہ یہاں پہ بھی ایکشن ریاکشن آیا سٹوڈنٹس آئے تھے ایک میلین سے زیادہ یہ کوئی تین چار سالوں میں آج ہی کینیڈا نے کہا جی بھی enough is enough انہوں نے کہا دو سال کے لیے کوئی نیا سٹوڈنٹ نہیں آئے گا جو پرانی فائلیں چل رہی ہیں اس میں بھی کٹھوتی کر دی اور جو نئی فائل انہوں نے کہا نو مور نیو فائل آج ہی کینیڈا کی امیگریشن منسٹر نے کہہ دیا پرائم نسٹر ٹروڈو جو سب سے زیادہ ویلکومنگ ہیں نئے لوگوں کے لیے انہوں نے بھی ایک طرح سے ہاتھ پان لیا اچھا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو بھی اس بات کا انتازہ ہے اب کینیڈا کی ایکانومی سٹوڈنٹس سے چل رہی ہے جتنا ٹیم ہوتن ہے میکڈانلڈ ہے گیس ٹیشن ہے ڈیسی ریسٹورنٹس ہیں کوٹ ان کوٹ وائٹ لوگوں کے ریسٹورنٹس ہیں ان میں ہمارے دیسی بچے سٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں یہ اگر واپس چلے جائیں یہ ساری کے ساری ایکانومی ختم ہو جائے گی برباد ہو جائے گی وہ اگرچہ واپس نہیں جائیں گے ان کی تو اب امیگریشن ہو گئی ہے لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں اب لیکن کینیڈا یہ محسوس کر رہا ہے کہ جتنے آ گئے ہیں یہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے جو بھی ہے اب یہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں فردر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اگر کینیڈا جیسا ہو اوپن آمز رکھنے والا ملک نئے لوگوں کے لیے اس نے کہہ رہی ہے کہ انا فرزنا اچھا وہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ جی لوگ بڑھ گئے ہیں حالانکہ لوگ تو وہ بلائی رہے ہیں ایک ملین یوکرینین بلائے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا فراڈ کر رہے تھے جالی ڈگنیا لی ہوئی تھی اور سٹوڈنٹس کے چکر میں یہ ایمیگریجن لے رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ایکنومک سوشیو ایکنومک پرابلمز اس کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی جو ریزلٹ ہے وہ ڈرو کیا جاتا ہے چلی آج کا شو اور بلا تکلف تفسرے کا ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ آج کا بلا تکلف شو میرے اور تاہی گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں پی پال پیٹری آن یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی